السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت امام ابیوسف رحمت اللہ علیہ ایک مجلس کے اندر بیٹے ہوئے یوں کہنے لگے کہ ہمارے استاذ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے بخیل تھے اور لوگوں کو یہ لفظ سننے کے بعد میں بڑا تاجب ہو گیا جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و عمل کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت بھی بہت دیا تھا بہت بڑے کارباری تھے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے اللہ نے بہت کچھ دولت سے نواز آتا اور بے شمار لوگوں کی کفالت آپ کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جتنے شاگرد آپ کے پاس پڑھتے تھے ہر ایک کی گھرے لو حالت کیا ہے اس سے جو معلوم کرتے اگر واقعی وہ مستعق ہوتا تو اس کو اپنے جیب سے اس کا ماہنہ جو خرچ ہوتا اس کو دیتے اور دیکھنے کے بعد میں اس کو پڑھاتے اتنا ہی نہیں کتنے یتیموں کو اور مسکینوں کو بیواؤں کو ماہنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا خرچ دیا کرتے تھے اتنے میں ان کے اتنے بڑے شاگرد ارشد کے موں سے جب یہ لفظ جنہی نکلا لوگوں کو بڑا تاجب ہوا اس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں ان کو تسلی بخش جواب دی حضرت بہت دھیان سے سننے والا یہ جواب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد ان سے کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے بخیل معلوم ہوتے ہیں مجھے تو استاد نے کہا کہ بھائی کیا بات ہوئی تو اس وقت شاگرد یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ اپنی ایک نیکی کو بھی کسی کو جانے نہیں دیتے یعنی آپ اپنے نیکیوں کے خزانے میں نیکی کو اس طریقے سے سنبھال کر رکھے ہوئے ذرہ برابر کسی کو جانے نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے یہ تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ تو غیبت کرنا کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ تو حرام ہے اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ جو برا ہے اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ارے میں اگر غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی اپنی امی کی غیبت کروں گا میں اپنے نیکی کے خزانے سے بیری نیکی کو دوسروں کو کیوں دوں اگر میں دینا ہی ہے اگر مجھے دینا ہی ہے تو میں اپنی امی کو دوں گا یہ جواب امام ابی عصف رحمت اللہ علی نے مجلس کے درمیان میں سنایا تو لوگ ایک دم مبہوط ہو گئے پریشان ہو گئے حقیقت میں بخالت سے مراد بخیلی سے مراد مال کے اندر پیسے کے اندر بخیلی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کی خزانے سے آپ ایک نیکی بھی ادھر ادھر جانے نہیں دیتے اس طریقے سے آپ نگرانی کر کے اپنے پاس نیکی کے خزانے کو جمع کیے ہیں اس اعتبار سے ان کے شاگرد نے فرمایا کہ میرے استاد جو بڑے بخیل ہیں واقعی اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کو اس طرح کے بے شمار نعمتوں سے جو مالا مال کیا تھا زندگی میں غیبت سے چاڑی چگلی سے دوسروں کی برائی بیان کرنے سے اپنی زبان کو اس طریقے سے حفاظت میں رکھے ہوئے تھے یقیناً ان کے شاگرد کو یہ لفظ اپنے استاد کے بارے میں استعمال کرنا پڑا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بزرگوں کے اس عصوہ حسنہ کو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں کے اندر رہنے والے یہ جو خوبیاں تھی ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ناید فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین